بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت اور میں ہوں آپ کی مزباند سیدہ اقراب بخاری ناظرین رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت اولاد ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے اس کے گھر میں بچوں کی شرارتیں ہوں اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے مگر ہمارے معاشر کا علمیہ یہ ہے کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اولاد کی کوئی امید ہوئی ہے یا نہیں جس طرح کسی بھی انسان کا دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہے ٹھیک اسی طرح ہر انسان دنیا میں اپنے وقت پر ہی آتا ہے جس بھی زیروف کا جتنا وقت اس دنیا میں لکھا جا چکا ہے اس نے وہ وقت ہر حال میں دنیا میں ہی گزارنا ہے مگر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ اولاد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں ہماری آج ہی حقیقت میں کچھ ایسی ہی کہانی ہے آپ یہ کہانی غور سے دیکھئے گا اور معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کیجئے گا شکر ہے میرے بیٹے کے لیشتہ دے بیٹے اللہ میرے بچے کو دوام خوشیوں سے نوازیں اللہ کا شکر ہے ہمارا ایک لوتا بیٹا ہے اور ہم نے اس کے سر پر سیرہ سجانے کے کتنا انتظار کی ہے مسرد بیگم بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے بیٹے کو خوش رکھے اور ہماری نسل آگے بہتے میں تو کہہ رہی ہوں کہ شوائب کی شادی کے بعد کوسر کا بھی گھر بنانے کے لیے اس کی رکھتی کا سوچنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ ضرور میں تو اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بیٹے کا رشتہ اپنے ہی خاندان میں ہو گیا ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اپنی کوسر کا رشتہ بھی خاندان میں ہی تیع کر دیتے ہیں باہر کرنے میں بہت کبھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہیں انشاءاللہ شوائب کی شادی کے فوراں بعد فوراں ہم اپنے بیٹی کا رشتہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم ماما اسلام علیکم بابا اسلام علیکم اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ لوگ کیا سی ہیں؟ بیٹا ہم بلکل ٹھیک ٹھیک ہے خوش ہیں اب ہماری بہت اس گھر میں آنے والی ہے بیٹے ہم تو اس گھر میں ننے منے بچوں کی شراحتیں دیکھنے کے انتظار میں ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہیں بہو کیسی لگی؟ پسند آئی کی نہیں؟ ماما آج تک آپ نے میر لیے جو کچھ بھی پسند کیا ہے وہ اعلیٰ اور احمدہ پسند ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی بہو بھی اپنی طرح اچھی لے کے آئیں گے مجھے آپ کی پسند پر کوئی اعتراض ہے ارے شادی کی تیاریاں ٹھیک جا رہی ہیں مجھے اپنے بھائی اور بھابی کو شادی پر کیا کرنا چاہ رہی ہیں مجھے اپنے بھائی اور بھابی کو شادی پر کیا کرنا چاہ رہی ہیں ماما وہ تو سرپرائز ہے ابھی کیسے بتا سکتی ہے ہاں مگر بھابی کی طرح گفت بھی خوبصورت ہوگا ارے میری بہن تم گفت بے شک نہ دینا کوئی مسئلہ نہیں بس میری بیوی سے لڑنا مد ماما بیک رو بھی سے بیوی کی طرف داری کر رہا ہے میں کوئی لڑاکوں ہوں بیٹے رے بیٹے وہ بھائی ہے وہ آپ سے مزاگ کر رہا ہے مجھے امید ہے اپنے بیٹے سے کہ وہ شادی کے بعد سب کو برابر لے کر چلے گا اللہ کرے مجھے بھی میرے بھائی پر پورا یقین ہے کہ شادی کے بعد بلکل نہیں بدلیں گے ارے نہیں بدلتا تم بلکل فکر مت کرو بابا بس میری شادی کے بعد آپ میری بہن کے آدمی پی لے کریں ہاں بیٹا میں اور آپ کی ممہ یہی باتیں کر رہے ہیں ہم دونوں میاں بی بی اپنے بچوں کی ذمہ داریوں سے جلد جلد بھارت ہونا چاہے بس بس ابھی تو بھائی کے شادی پر فاکس کریں باقی باتیں بات نہیں ہوں گی موسیقی 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 آپ کے جانے کے بعد یہ خرصہ سنسان ہو جائے بابا آپ پریشان نہیں ہوا کریں ماما آز بھی ہمارے ساتھ ہے موسیقی وہ ابھی بھی ہمارے لئے دعا کرتی ہیں ہاں بیٹی یہ بات تو سچ ہے والدین کبھی نہیں مرتی میرے والدین اس دنیا سے رخصوص ہوئے کتنا عصہ ہو گیا لیکن آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ مچ ہوتا ہے جی بابا بابا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کچھ کھایا نہیں کھایا تو مجھے بتائیں میں بنا دیتی ہوں نہیں بیٹا میں نے کچھ کھانا پینے نہیں ہے آپ میرے پاس بیٹھیں آج ہم باب بیٹی خوب باتیں کریں بابا آپ کو مجھ سے ایک پرامیس کرنا پڑے گا جی میری بیٹی بلو پہلے آپ مجھ سے پرامیس تو کریں اچھا میری بیٹی باتا اب بتاؤ کیا بابا بابا آپ شادی کے بعد بلکل بھی اداس نہیں ہوں گے اور اپنی ٹائم سے میڈیسن لیا کریں گے اور باہر کا کھانا تو بلکل نہیں کھایا کریں گے جو گھر میں بنے گا وہ ہی کھانا پڑے گا پرامیس بیٹی کھانے کا تو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے آپ کی ہاتھ کا کھانا پچھتا اور رہا ببرچی وہ پتہ نہیں کس نیے سے کھانا بناتا ہے اس کے کھانے میں ذرا بھر لذت نہیں ہوتا پھر بھی بابا آپ کوشش کیجئے گا اور جب بھی آپ کو میری یاد ہے تو مجھے صرف ایک کال کر لیجئے گا میں آپ سے فوراں ملنے کے لیے آ جاؤں گی جی بیٹا یہ گھر تو تمہارا ہی ہے آپ جب چاہیں اس گھر میں آئیں اور روز روز اپنے شور سے یہ مت کہنا کہ میں بابا سے ملنے گھر جا رہی ہوں اس طرح کی باتیں شوروں کو اچھے نہیں لگتی بابا آپ فکر نہیں کریں میں آپ کی عزت اور احترام کا ہمیشہ خیال رکھوں گی اور آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی آپ مجھے میری بیٹی پر پورا یقین ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ بیٹوں کیلئے دعا کرتی ہیں اللہ کی جتنا خیال والدین کا بیٹی رکھتی ہے وہ بیٹے تو کبھی رکھی نہیں سکتے اور اللہ ہر کسی کی بیٹی کو آپ جیسا باپ دے جو اپنی بیٹی کو پلکور پر بٹھا کر رکھتا ہے سچ میں پاپا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ شادی کے بعد میں آپ کے بگر کیسے رہوں گی اور بیٹی اللہ کرے کہ آپ کا شہر آپ کا اتنا خیال رکھے اتنا خیال رکھے کہ آپ کو بابا کے قدیل آ دیں ارے چھوڑیں پاپا آپ کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا اچھا بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی شادی پر بابا سے کیا توفہ لینا بس بابا ایک مسکراہت یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا بیٹا آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کا چیرہ دیکھ کریں میرا چیرہ کھل جاتا ہے موسیقا 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 اور ہماری بہو کا ایک گھر میں یہ آنا مبارک صاحبیت ہو اللہ تمہیں صحیح میں اولاد کرے اللہ باہد تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور کائنات کی ہر خوشی نصیب کریں میں ہوں آپ کی نلد اس گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوئا موسیقی 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 آپ خوش ہیں امین شادی کے ارینج میٹ سے جی آپ نے بہت اچھا ارینج کیا تینک سکاٹ اچھا میں نے تم سے صرف ایک ہی بات کرنی ہے کہ تم میرے والدین کی عزت کرنا اور جہاں تک ممکن ہو سکا میں تمہارے والدین صاحب کا اترام کروں اس کے علاوہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ہوگا مجھ سے دلہ ججت مانگ دے مجھے بس آپ کی توجہ اور ساتھ کی ضرورت ہے باقی میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گی تینکیو اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا گھر کیسا لگا بہت اچھا کہہ رہا ہے ماشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کھانے میں کیا بسند ہے اوہو بھئی آج تمہارا پہلا دن ہے اس گھر میں تمہیں کھانے کی پڑکی آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں پتا چل جائے گا کہ مجھے کیا کھانے میں پسند ہے اور کیا نہیں پس تم فیلہ اللہ کچھ دن یہ کھانے وانے کی باتیں چھوڑوں دیکھو مہوش میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میرے والدین یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں نننے منہ بچوں کی آوازیں ہیں اللہ خیر کرے آپ دیکھنے یہ ہے کہ مہوش کے ہاں اولاد کی پیدائش کب ہوگی اور اگر مہوش کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو مہوش کے سسرال کا کیا ردعمل ہوگا یہ سب آپ بھی جان پائیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد موسیقی موسیقی نازن بریک پر جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بابر اپنے بیٹے شویب کی شادی اپنے بھائی جاوید کی بیٹی مہوش سے کر دیتا ہے شویب مہوش کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی نسل جلد از جلد آگے بڑھے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مہوش اپنے سسرال کی امیدوں پر پورا اتر پائے گی یا نہیں اور اگر امیدوں پر پورا نہیں اتر پائی تو شویب اور اسے گھر والوں کا کیا رویہ ہوگا ہماری بہو نے تو بہت کمال کھانا بنائے اس کے ہاتھ میں لذت ہی پڑی ہے ماشااللہ ہاں ممہ بابی نے تو واقعی کمال کر دی ہے آپ سب کا پہو شکریہ بس اب تم ہمیں ایک وارس دے دو تاکہ ہماری ساری تمنہیں پوری ہو جائے کیوں جی ہاں بھئی میری بھی یہی آرچو ہے کہ اب جلد از جل تمہاری گوہ دھری ہو جائے ایسے کتنا مزا آئے گا جب میں بھی پپپو بنوں گی آپ کے بچوں کو بہت ماروں گی آپ نے مجھے کچھ نہیں کیا چھوٹی تم بھی نہ بہت شرارتی ہوگی شرما آگے آج کر کی لڑکیاں بھی بہت ہی شرمیلی ہیں ارے بھئی میری بہو کو زیادہ تنگ مت کیا کرو آپ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کاؤسر کی شادی کی تاریخ تیار کرنے ہم نے کب جانا ہے لو بھئی دوسری بھی گئی بیگم اب وقت تابعہ ہے کہ ہم جلد از جلد اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنا فرض ادا کر دیں جی انشاءاللہ سب خیری سے ہو جائے گا فکر نہ کریں شویب بیٹے اب آپ کی شادی ہو گئی اب اپنی بہن کی ساری ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ آپ نے لاکر دیں گے اسے کسی بھی قسم کی کمی کا احساس نہ ہوگی بابا آپ بلکل بے پکر ہوگی میں اپنی بہن کی شادی ایسے کروں گا کہ ہر بھائی دیکھ کر اشش کر اٹھے گا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے کوئی اپنی رحمت نہیں کی ہے یا نہیں کب بن رہا ہے باب میرا بیٹا بابا ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہے شادی پر ابھی تو کوئی انبید نہیں صرف کوئی بات نہیں ہم انتظار کر لیں گے باب تو جلد سے جلد ہمارا موں ہٹھا کرا دے اللہ کرم کرے گا انشاءال میری ماں بھی ضرور دادی بنے گی انشاءال بیٹے جی ڈیڈے جا کر اپنی بیوگن کو دیکھو وہ کھانا بھی بیچ میں ہی چھوڑ کے چھلی گی شرمانے کے چکر میں بھوکی اور جا کر اس سے پوچھو کہ اسے یہاں پہ کچھ تکلیف تو نہیں جی بابا میں یہ ختم کر کے پھر دیکھتا باب کیا پریشانی ہو نی آج کل کی لڑکیاں کھاتی پیٹی تو ہے نہیں اور سو ہی رہتی ہیں ہاں بیگم کہتی تو تم ٹھیک ہو آج کل کی لڑکیاں کھاتی کم ہیں اور سوتی زیادہ ہے اب اتنی بھی بوری نہیں ہے ہماری بابو اتنا آپ نے سمجھ لیا ہے یہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں چلے آپ گبشپ کرے میں آتا ہوں کیا بات ہے تو میری بیگم کیوں پریشان بیٹھی گی کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا آپ نے نہیں پریشان نہیں ہو اور ویسے بھی مجھے بھوک کم تھی اس لیے میں اٹھ کر اندر آ گئی مگر بیگم یہ اچھے مینرز تو نہیں نا کیا آپ اس طرح کھانے کی ٹیبل چھوڑ کے آ جائیں ٹھیک ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا اب خوش مجھے تمہارا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا اس سب خیر تو ہے نا لگتا ہے اپنے بابا کی یاد آ رہا ہاں شاید اتنے دن ہو گیا ان سے ملی نہیں ہو تو بنا لو پروگرام چلتے ہیں تمہارے بابا کو ملنے نہیں ابھی کچھ دن رک جائیں کچھ دن کے بعد پھر چلیں گے تو پھر کیا بات ہے جو آپ کا چاند سا چہرہ مرجایا ہوا ہے بابا کے پاس بھی نہیں جانا شویب میں آپ کے گھر والوں کی باتوں سے بہت خوف زد آؤ کیا مطلب کیا کہہ دیا میرے گھر والوں نے شویب ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر والے سب کے سب ہی بچے کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاں تو اس میں کیا برائی ہے کوئی ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کو خوشیاں نصیب ہو مگر ہر بار لڑکی کو ہی ٹارگٹ کیو بنایا جاتا ہے کہ ہماری نسل آگے کب بڑھاؤ گی اولاد کب دو گی ان سب باتوں سے انسان ذینی مریض بن جاتا ہے دیکھو میوش میں تمہیں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور میرے والدین تمہیں اس بات پہ بار بار کہیں گے ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے دیکھو کچھ دن میں کوسر کی شادی ہے اب تم پلیز گھر کا محول خراب مت کرنا شریف گھر کا محول میں خراب نہیں کر رہی اولاد دینا اللہ کی دین ہے وہ جب چاہے دے سکتا ہے اب بار بار کسی سے پوچھنا کہ بچہ کب ہوگا کب ہوگا اس سے گھر کا محول اور پریشانی کے لاب اور کیا آ سکتا ہے مجھے ٹھیک سے بتائیں کہ پریشانی کس بات سے بنتی ہے اور کس بات سے نہیں بنتی تو بارہ میں تمہارے موں سے ایک گلہ نہ سنو آئی سمجھ یہ دیکھیں بچوں گے کچھ اچھے آنائے ڈریسر ہیں میں یہ والا ڈریس اپنے باتی جی کو گھٹ پہنے جب پپھو بناوگی تو کر دینا آرڈر ابھی کیا ضرورت پڑھی بھی ہے آرڈر کرنے کی شادی کو ابھی صرف دو ہفتےوں میں آئے کہ پورا گھر والا ہی بس بچے بچے کی رٹ لگا کے بیٹ گئے ہو ہو بابی آپ تو غصہ کر گئی ہیں میں تو بس بیسے ہی ایکشوی تمہاری بھی اس میں کوئی غلطی نہیں آئی آم سوری میں خامخواہ تم پر غصہ کر گئی کوئی بات نہیں ہوگی مجھے یہ سب نہیں بولنا چاہیے پھر چلو لاؤ دیکھتے ہیں تم کون سے ڈریسرز آرڈر کر رہی تھی یہ نہیں شویب اور مہوش کی شادی کے کچھ دنوں بعد ہی مہوش کی ساس نسرت نے مہوش سے اولاد کی امید کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا جو کہ مہوش کو اچھا نہیں لگا جس کا ذکر مہوش نے اپنے شوہر شویب سے کیا مگر شویب نے اپنے والدین کی طرف داری کی پھر کچھ عرصہ مزید گزرا تو مہوش کے سسرال کی تشویش مزید بڑھ گئی لہذا نسرت اور بابا نے مہوش کے والد جاوید سے مہوش کے چیک اپ کی بات کی جس پر جاوید نے چیک ا چیک اپ کروانے کی حامی بھی بھر لی جبکہ مہوش کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے چیک اپ کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا چیک اپ بھی کروانا چاہتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شویب اپنے چیک اپ پر امادہ ہوگا یا پھر اونٹ کسی اور ہی کروٹ بیٹھے گا یہ سب آپ بھی دیکھ پائیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مہوش اور شویب کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مہوش سسرال والوں نے اولاد کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ نصرت اور بابر نے مہوش کے والد سے اس کا میڈیکل چیک اپ کروانے کا بھی کہہ دیا مگر مہوش بزد تھی کہ میڈیکل چیک اپ صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے شوہر شویب کا بھی ہونا چاہیے مگر شویب اپنی آنا اور زد پر قائم تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مہوش اور شویب ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے یا نہیں کہانی کی جانے بڑھتے بہت بہت مبارک ہو بیٹی کی شادی خیر مبارک لیکن مجھے آپ سے قلعہ ہے آپ کو شادی بھی بلایا تھا اور آپ آئی نہیں میں عمرے پہ گئی تھی اس سے لیے نہیں آسکی اگر میں نے وہاں دعا کر دی اللہ تمہیں خوشیاں نصیب پھر چلے میرا قلعہ ختم ہے آپ نے وہاں جا کے ہماری دعا کر دی یہی کافی ہے ہمارے لگے کہاں کیا ہے بیٹی کا رشتہ اپنوں میں یا غیروں میں اپنوں میں کیا ہے اور لڑکا بہت اچھا ہے اور کمانے والا ہے چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے السلام علیکم انٹی علیکم اسکلہ کیسے میں بلکو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں مسرت تمہاری بہت تو بہت اچھی ہے اللہ نظرے بچ سے بچائے اسے ٹھیک ہے انٹی آپ لوگ باشت کریں مجھے گھر کے ایک تو کام ہے میں کوئی نپٹا لوں ٹھیک ہے بہت جاؤ تم کام نپٹا کوئی امیت بھی ہے بہت گھر کے نہیں ابھی کہاں اس کمبخت کے باپ کو بھی سمجھایا تھا اور اس کو بھی سمجھایا تھا کہ اپنا چیک اپ پر آئے لیکن ابھی تک ہمیں کچھ نہیں بتایا یہ تو بہت بری بات ہے تم خود کیوں نہیں کہہ دیتی اسے تمہارے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے مجھے بھی یہ ہی لگ رہا ہے کہ مجھے ہی کہنا پڑے گا اسلام علیکم انٹی جی والیکم اسلام کیسی ہاں اچھا ہوا تم آگئے میں نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے جی جی انٹی آپ حکم کریں بیٹا تمہاری امہ بتا رہی ہوتی کہ بہو کو ابھی تک کوئی امید نہیں ہوئی تم ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کیوں نہیں کرواتے جی میں اب کہوں گا اسے چیک اپ کے کہوں گا کہوں گا کیا ہوتا ہے بیٹا اسے زبردستی کہہ کے اس کا چیک اپ کراؤ تو بھی اکیلا اکیلا ہے ایسا نہ ہو شادی کو دس سال ہو جائے اور اولاد ہی نہ ہو جی ٹھیک ہے بیٹا یہ تیری آنٹی صحیح کہہ رہی ہے اپنی بی بی کو سمجھاؤ اس کا چیک اپ کراؤ کہ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور وہ پشتاتا رہ جائے آپ لوگ باتیں کریں میں ہوں موسیقی 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 کیا کر رہی ہو میری شاید؟ کچھ نہیں کبرا ہی تھا ایدھر آو میرے باز آگے بہت دو موسیقی اچھا یہ بتاؤ کوئی خوش خبری ہے یا ابھی بھی نہیں نو شویب مجھے نہیں لگتا ابھی بھی ہے تو کب ہوگی اولاد تمہیں میں اور میرے گھر والے اپنا وارث دیکھنے کو ترس گئے ہیں بتا نہیں لیکن میں بس دعا ہی کر سکتی ہو نا دعا ہی کرنا اپنا چیک اپ نہ کرانا کیا تم اولاد کے قابل ہو بھی یا نہیں اب تو محلے دار بھی باتیں بنانا شروع ہوگی ٹھیک ہے میں کروالوں گی چیک اپ لیکن میری ایک شرط ہے آپ کو بھی میرے ساتھ چیک اپ کروانا پڑے گا یا شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے اس میں شرم والی کونسی بات ہے میں بالکل ٹھیک ہوں تو بارہ یہ بات اپنے موہ سے بت نکالنا آئی سمجھ پھر آپ بھی مجھے مت کہیے گا چیک اپ کروانے کا کیوں نہ کہوں اولاد تو تم نے ہی جننی ہے تم مجھے اولاد نہیں نہ دے سکتی تو اپنا بندوبست کر لو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تو میں اپنے گھر میں سجا کے رکھنے کا میں بھی چاہتی ہوں کہ ہماری اولاد ہو لیکن اس میں یہ تو نہیں کہ نکس میرے میں ہی ہو آپ میں بھی تو کوئی نکس ہو سکتا ہے یعنی کہ تم مجھے نامرد کہہ رہی ہو مجھے کیا پتہ کہ آپ نامرد ہو یا نہیں میں تو پس آپ کو چیک اپ کر بھول رہی ہوں کیا بھول رہی ہے میرے بھیلے کو نامرد ہوگا تمہارا باب ہم تمہیں یہاں پر روکے توڑنے کے لیے نہیں گے کر آئے گنار پیدا کرنے کے لیے نہ آئے اگر تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ سب کو کتنی بار سمجھاؤں کہ اولاد میرے بس کی بات نہیں ہے ویسے بھی اولاد تو مرد کے نصیب کی ہوتی ہے نا اتنا بدنصیب نہیں ہوں میں کہ مجھے اولاد ہی نہ ہوں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا نصیب بھی روک گیا ہو اگر کچھ عرصے تک اولاد نہ نہ ہوئی تو اپنا بندو بس کر لو چلے ماما یا انہاں میں نے کیسے سمجھا ہوں کہ اولاد میرے بس میں نہیں ہیں اولاد تو تو دیتا ہے میرے مولا ابھی میری شادی کچھ سال بھی نہیں ہوا اور یہ لوگ اولاد نہ ہونے پر میری جان کے دشمن بن گئے ہیں میرا شوہر مجھے روز تانے دیتا ہے کہ میں اسے بارس نہیں دے پارا میں نے اسے کئی بار سمجھایا وہ بھی اپنا چیک اپ کروا لے مگر اس کی انا اور زدکی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا گوارہ ہی نہیں کرتا موسیقی بار... موسیقی بہت میں ٹھیک ہو بابا آپ کےسے ہیں بہتا آپ کیوں رہی ہے؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ نہیں بابا آپ کی بیٹی رو تو نہیں رہی ہاںms Feyenoauf آپ کو تو بتے کہ آپ کی بیٹی بہت بہت ہو رہے ہیں میں بلہ کیوں رہوں گی؟ اگر آپ کو یہ بھی تو بتایا بیٹا کہ تو میرے ساتھ جھوڑ نہیں بولتی سچ سچ پتاوا میرا بیٹا کیا بات کیوں رو رہی ہو بابا مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی بلدتی اللہ کو اولاد سندھا دے گا کھوڑا صبر تو ہمار سے کام دے بہتی گو نہیں میری بیٹی باتا نہیں لوگ یہ کیوں سب ہی نیتی ہیں کہ اولاد نہ ہونے کا سباب اور اکی نہیں ہے مرد بھی تو ہو سکتا ہے نا بابا مجھے ڈڑ لگیا اگر اولاد نہ ہونے پر شید نے مجھے چھوڑ دیا میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی ایسا مک بولو بیٹا جب تک دورا وہاں ہندہ ایسے کچھ نہیں ہوگی میں بابر سے کچھ بات کروں ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ بس میرے لئے دعا کریے گا کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے دے انشاءاللہ بزرا انا صبر و دعمل سے کام دو اللہ آپ کو صحبی اولاد کرے جا اللہ سب مشکلی افاد کرے جا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مہوش کی زندگی میں اولاد کی نعمت آئے گی یا اس کی زندگی کسی اور طرف جانے والی ہے آپ بھی دیکھ پائیں گے ایک پریک کے بعد موسیقی 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 کہ مہوش اور شویب کے گھر اولاد نہ ہونے کی صورت میں مہوش کے سسرال نے تانے دینا شروع کر دیئے مہوش کی ساس کے جاننے والے بھی شویب کے گھر اولاد کے بارے میں پوچھنا شروع ہو گئے تھے اور بات شویب کی دوسری شادی تک جا پہنچی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مہوش کے ہاں اولاد ہو پائے گی یا پھر شویب دوسری شادی کر لے گا جاننے کے لئے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف سال ہو گیا ہے شادی ابھی تک مہوش کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو یہ تمہارے اببہ ہی تھے جو کہتے تھے میرے بھائی کی بیٹی سے شادی کر لو اور اس کی تاریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے اب اب ان کے موں سے ان کی بابان سے ایک لفظ نہیں نکلتا نہ تو پورے سال میں اس نے میرے کہنے پر چیک اپ کروایا اور نہ اس گھر کو بارس دے سکے یہ تو نفرت ہو گئی ہے اس عورت سے یار مجھے اپنی نچل بڑھتی ہوئی گری لگتی ہے کیا یہ تو شائب کا کام ہے نا اپنی بیوی کو سمجھانا کئی بار سمجھایا ہے اس کو اگر وہ عورت اُلٹا مجھے ہی کہتی ہے کہ تم اپنا علاج کرو کیا اس نے ایسا کہا اس کی اتنی تیز زبان ہے مکاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد میں کرتا میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بھگڑا طلاق دور اسے جان چڑھاؤ تمہاری دوسری دن شادی نہ کرائی تو میرا نام بدل دینا تمہاری ماں صحیح کہتی ہے جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرے اور پھر اولاد بھی نہ دے سکے ایسی عورت کو اس کی اوقات کیا دلانی چاہیے چھوڑ دو اسے ہر وقت تمہارا سونے کا ہی کام ہے چلو اٹھو نکلو اس گھر سے چلو شابس نکلو اس گھر سے کیا ہو گیا آپ کو میں نے کیا کیا یہ میرا بھی گھر ہے آپ میرے شوہر ہیں شوہر ہوں شوہر کو شوہر سمجھا بھی ہے تم نے اولاد تو تم مجھے دے نہیں سکی میری کہے کہ بی بی ہو تم میں اولاد کیسے پیدا کر سکتی ہوں اولاد تو اللہ دیں گے نا اولاد تو تم نے پیدا کرنی ہے اگر مجھے تو لگتا ہے تمہارے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں وارث تو تم ہمیں دے ہی نہیں سکی اب تو محلے والے بھی مجھے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ اپنا بھی چیک اپ کروائیں لیکن آپ تو خموش چیک اپ تمہارے دماغ کا ہونا چاہیے چلو میں کہتا ہوں اب بھی اور اسی وقت نکلو میرے ساتھ سے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی یہ میرا بھی گھر ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں بیوی ہوں اس لیے نہیں جا سکتی ہاں میں آپ کی بیوی ہوں اور میرا آپ پر پورا حق ہے شویپ اگر آپ مجھے نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا میں شادی کر کر جب اس گھر میں آئی تھی تو اپنا سب کو چھوڑ کر آئی تھی جب آپ ہی میرا ساتھ نہیں دیں گے مجھے آپ کے سہارے کے علاوہ کسی کی ضرورت دی تھی لیکن شادی کے چند دن ہی آپ نے میرے ساتھ اچھا برطاؤ کیا اور اس کے بعد تو کبھی حج کر دیکھا تک نہیں مجھے ایک کٹ پتلی سی بن کر رہ گئی ہوں مجھے اس عورت سے کوئی مطلب نہیں جو مجھے اولاد ہی نہ دے سکے شویف آپ مجھے ماف کر دے میں آپ کو چیک اپ کا کیا بیٹھی آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کہوں گی لیکن پلیس آپ مجھ سے یوں مو موڑ کر مجھ جائیں میں کیا کروں گی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے شویف اللہ ہمیں اولاد دے دے گا اور اگر آپ کو مجھ سے اولاد نہ ہونے کا خطرہ ہے نہ امیدی ہے تو آپ بے شک دوسری شادی کر لیں میں آپ کو کبھی نہیں روکوں گی تمہارے ہوتے ہوئے میں کیسے کر سکتا ہوں دوسری شادی پلیس شویف آپ ایسے ایسے مت کریں میں جیتے جی مر جاؤں گی میری طرف سے جیو یا مرو پر مجھے ماف کرو میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں شویف 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 یہ آپ کیا کہے گے شکر ہے کہ میرے بیٹے کا رشتہ تیہ ہو گیا اور اس کا الموہ ہی مہوش سے جان چھٹ گئی بابا صاحب میرے بیٹے کی شادی ہوتی آپ دیکھنا کہ اللہ تعالی اس کو اولاد دے گا کیوں نہیں ہماری نسل ضرور آگے بڑے بشرت آنے والی دلہن کی نصیب میں اولاد ہوں تو ویسے مہوش اتنی بری لڑکی بھی نہیں کاش کہ اسے اولاد ہوں بس بس ایسے موقعوں پر ایسی عورت کا نام نہیں لیتے جس عورت کے اولاد نانا ہو نہ وہ دنیا کی ہے نہ ہی آخرت کی ہے کیوں بابا صاحب ہم تو بچہ دیکھنے کے لیے ہی ترس گئے ہیں نہ تو ہماری بیٹی کوسر کے ہاں بچہ کو اور نہ شویب کے ہاں مگر شکر ہے کہ کوسر کو تو اس کا میاں پلکوں بھی بٹھا کے رکھتا ہے اولاد کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے ماما کوسر کی اولاد ہو نہ ہو ہمیں کیا فرق پڑھتا ہے وہ کونسا ہماری نسل ہے اگر اس کی اولاد نہ بھی ہو تو خیر ہے ہاں میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہونی چاہیے شویب ذرا دیکھنا باہر کون آگے سوکر جی ماں پتہ نہیں کون لوگ آ جاتے ہاں اب ماشاءاللہ شویب کا جو بیٹا ہوگا بالکل اپنے دادے بھی جائے گا توبہ کرو بھائی کسی نیک انسان پہ بھیجو اسے دادا بھی جائے گا اسے دادے کو کیا ہو رہے ہیں آئی اللہ کیا ہوا کیا ہوا میرے بیٹی کو کیا ہوا میرے بچے ہمارا شوہر کیدر ہے وہ روکو رہی ہے اور سر کچھ تو بتاؤ کیا ہوا اور یہ مار پیٹ کے نشان کیسے ماما مجھے تلاک ہو گئی ہے تلاک وہ برباد ہو گئی ہے اس شخص نے اراد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے پار مار کے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور آتے ٹیم تلاک کے پیپروں پہ سائن بھی کروالیا ہے اس کی یہ جرت کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میں چھوڑوں گا نہیں اسے چھوڑوں گا بابا آپ سب کی یہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حقیقت تو یہ ہے کہ میری بہن اب شادی شدہ نہیں بلکہ تلاک جاپتا ہے اگر میں اپنی بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تلاک نہ دیتا تو آج میری بہن کو تلاک نہ ہوتی مجھے معاف کر دو بیٹا یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہماری وجہ سے ہمیں اولاد نہ ہونے کے سبب مہوش سے نفرت نہیں کرنی چاہیے نفرت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہر کسی کی بیٹی کو ہم جیسے لوگوں سے محفوظ رکھیں جس کی وجہ سے تجھے یہ سزا ملی ہے اب مجھے احساس ہوا ہے مہوش بابی مجھے کیوں ڈانڈا بھا ہاں میں صبر کرتا ہم لوگوں کی باتوں پہ نہ جاتا تو آج میری بہن کو تلاک نہ ہوتی ماما ماما ہم برباد ہو گئے ہم لوگ برباد ہو گئے ماما موسیقی 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 اسلام علیکم کیسی ہو میبیش موسیقی 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 میں ٹھیک ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو میں بس یہاں سے گزر رہا تھا تم پر نظر پڑی یہ بچہ کون ہے یہ ہمارا بیٹا ہے تم کون ہو یہ شویب ہے اچھا تو تم ہو شویب اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی کسی بھی عورت کو بے اولادی کی وجہ سے طلاق دینا سب سے بڑی نامردان شویب میں نے آپ کو کتنی بار کہا تھا کہ آپ اپنا چیک اپ کروا لیں لیکن آپ نے میری کہاں سنی مجھے زلیل کیا اور اپنی انا کے زد میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا اور مجھے طلاق دے دی دیکھو اللہ نے مجھے اولاد دی ہے میں بے اولاد نہیں ہوں اور تم سے کئی گناہ زیادہ اچھا مجھے شوہر دیا جو میرا بہت خیال رکھ دے مہوش یہ وہی شخص ہے نا جس نے اپنی دوسری بیوی کو بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی تھی ہاں یہ وہی شخص ہے یہ اولاد نہ ہونے پر چار بیویوں کو اور طلاق دے دے گا پر بے اولاد ہی رہے گا تم یہ اللہ کبھی بھی اولاد کی خوشی نصیب نہیں کریں گے پر تم ایسے ہی رہو گے چھوڑے ہم کیس کے مو لگ رہے ہیں خامکھائیں چلیں موسیقی 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 بات دوسری شادی یا طلاق تک پہنچ جاتی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ الہدگی یا دوسری شادی کے بعد بھی عورت کو نشانہ بنایا جاتا ہے مرد اولاد نہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی کے علاج کی بارے میں سوچتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ نقص مرد میں بھی ہو سکتا ہے اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے مگر مقدر کے تانے بھی عورت کے نصیب میں ہی آتے ہیں یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے آخر کب تک عورت کو اولاد نہ ہونے بیٹی پیدا ہونے بیمار اولاد ہونے پر ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا آخر کب تک ہم اچھے انسان اور اسلام کو سمجھنے والے بنیں گے آخر کب تک ہوا کی بیٹی معشرتی دباؤ کا شکار رہے گی ناظرین بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اور ہمیں چاہیے کہ جس ذات نے اولاد کا ذمہ لیا ہے اسی سے مانگیں نہ کہ عورت پر ظلم اور بربریت کریں اپنے اردگرد ہونے والے جرائم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیے اپنی میزمان سیدہ اقراب بخاری اور ٹیم حقیقت کو دیجئے اجازت اللہ نے گیبان